بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہبی فارمیسی ہبی فارمیسی میں پھر سے ہمارے فرنڈز کو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر بار کی طرح آج کا ٹاپک بھی ہبی فارمیسی کا بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے جو کہ ہے زینک زینک ٹیبلیٹ ہے 0.5 ایم جی کی ٹیبلیٹ ہے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ زینک سکنگین ٹمز اور کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں گی زینک ٹیبلیٹ ہے جو آپ کو دپریشن جیسے مراز سے دور رکھتی ہے یعنی اگر آپ دپریشن میں ہیں اگر آپ کو پینک اٹیکس آتے رہتے ہیں یا پھر آپ کو جو مینٹل ڈس آرڈر ہے وہ بہت زیادہ آپ کا مسئلہ رہتا ہے مینٹل ڈس آرڈرز کا دماغی مسائل ہیں مینٹل ڈس آرڈرز میں آپ شدید قسم کے مختلہ ہیں تو پیشنٹ کو مینٹل ڈس آرڈرز سے بچانے کے لیے دپریشن سے بچانے کے لیے پینک اٹیکس سے بچانے کے لیے ڈاکٹر اس دعویٰ کا استعمال کرواتے ہیں اگر آپ کو انزائیٹ یا سلیپ اپنیا کا بھی مسئلہ ہے تو اس میں بھی اس میڈیسن کا استعمال کرایا جاتا ہے سلیپ اپنیا کے ایسی بیماری ہے جس میں رات کو پیشنٹ جب سوتا ہے تو اس کو اکتب نیند میں سے سوتے ہوئے ایک جھٹکہ لگتا ہے جس میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ یا گر گیا ہے یا اس کو کچھ ہو گیا ہے یا اس کا سانس بند ہو گیا ہے تو سلیپ اپنیا ایک جھٹکہ لگنے کی ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں پینک اٹیک آتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو بہت شدید قسم کا اٹیک آتا ہے جس میں وہ اپنے ہوش و حواس اپنے سنسز کھو بیٹھتا ہے تو اسی لیے ڈاکٹر زینک ایل پرز اولام 0.5 ایم جی کا یوز کرواتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ منٹر ڈس آرڈر سے کافی حد تک دور رہتا ہے اس کے علاوہ ڈپریشن نہیں ہوتا اس کے علاوہ نیم بھی پور سکون آتی ہے اور نیم میں کسی بھی قسم کے پینک اٹیک کا کوئی حضرہ نہیں ہوتا تو اس دعویٰ کا استعمال آپ نے ہمیشہ راکٹر کے مشورے سے کرنا ہے کیونکہ اس دعویٰ کا استعمال لوگ اور بھی طرح رونگ بے سے کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ جب آپ اس کی روزرج لیتے ہیں اور جب آپ اس کو ایسا نہیں کی اس کو اپنی مرضی سے آپ اس کی سٹاپ کردیں اس کو لینا اس کی روزرج کیونکہ اس کی روزرج اس طرح سے سٹاپ کی جاتی ہے آہستہ اس طرح اس کی روزرج کو کم کیا جاتا ہے پھر اس کو سٹاپ کیا جاتا ہے اگر آپ ایک دم اس کو چھوڑ دیں گے اس دعویٰ کا استعمال ایک دم چھوڑنے سے ایک دم سٹاپ کرنے سے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ ڈپریشن ہونے لگتا ہے آپ کی دماغی توازن اس پہلے سے زیادہ ڈسٹروف ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اس کے یہ سائیڈ ڈیفیکٹ ہیں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی اس دبا کا استعمال کرنا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے اور جب بند کرنا ہے تو بھی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے امید ہے آپ کا ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ابھی فارمیسی کو دعاوں میں یاد رکھے گا پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ